محمد جوید راکیزار اور آپ کو راکیزار آن لائن میں خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جس کو انیلیٹکس کہتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب چینلز کا یوٹیوب جو چینلز ہیں ان کا انیلیسز دیتا ہے جس کو انیلیٹکس کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ آپ کا چینل کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں آپ کے کتنے ویوز کتنے سبسکرائبرز آ رہے ہیں آپ کو کہاں سے کس ملک سے دیکھا جا رہے ہیں کون سے جینڈر آپ کو دیکھ رہے ہیں میل فیمل بچے کس ایج کے لوگ یہ تمام ڈیٹیلز یوٹیوب آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں دیتا ہے تو ہم یہ ایک سیریز چلا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ایسا چینل لے رہے ہیں جو کہ امرجنگ چینل ہے نیو چینل ہے اور یہ دو بچے اس کو کر رہے ہیں عریبہ دیا شو عریبہ دیا شو یہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس کو سلیکٹ کیا ہے اس کے انیلیٹکس ہم دیکھیں گے کہ یہ کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اس کو تقریبا دو سے تین ماہ ہوئے ہیں یہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور لیکن ان کی جو بچے ہیں یہ جو دو بچے چلا رہے ہیں عریبہ اور دیا بہت سکسیسفولی اور بہت پیشنیٹلی چلا رہے ہیں اس کو اس کو سکسیسفولی ان کو جو ڈیریکشن اور پرڈیوز کر رہی ہیں یہ ان کی مدر ہے آرزو ویری ڈیڈیکیٹڈ ویری ڈیووٹیڈ لیڈی ہے یہ بہت پروفیشن یہ ایک سکول ٹیچر ہے لیکن یہ بہت اچھے انداز میں ان کو اس کا نالج نہیں تھا انہوں نے محنت کی سیکھا اور اب یہ ایک عریبہ دیا شو چلا رہی ہیں اور ہمیں یقین ہے ہم نے ان کے سٹیٹس دیکھے ہیں انیلیٹکس دیکھے ہیں کہ یہ برینڈ انشاءاللہ بہت اوپر جائے گا بچے بھی بہت پیشنیٹ ہیں بہت لگن سے بناتے ہیں کریٹیو آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں ان کے ون زیرو ٹو سبسکرائبرز ہیں اور ان کا اباؤوٹ سیکشن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا ٹائم ہوئے ہیں ان کو انہوں نے چینل جولائی نائند کو شروع کیا ٹونٹی ٹونٹی ون اور یہ ان کو تقیباً ٹری مانت سے زیادہ ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں اور ان کے سکس تھاؤزنڈ ویوز ہیں آلہو یہ کوئی ہم نے دیکھے ایڈز وگرہ اسمال نہیں کر رہی لیکن یہ صرف ارگینک طریقے سے نیشنل طریقے سے کی ورڈ ایسے لگا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل آہستہ ایسا گروہ ہو رہا ہے دیکھیں سب سے ایمپورٹن چیز ان کے چینل میں یہ ہے جو ہمیں پسند آئی یہ دیکھئے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل وی میں اس کو لکھا ہویا انہوں نے سبسکرائبرز کو ایڈریس کیا ہویا ہے ان کو ایک ریسپیکٹ دی ہے یوٹیوب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ میرے سبسکرائبر کو ریسپیکٹ دیں کیونکہ سبسکرائبر ویور آپ کا ایک ڈیجیٹل کسٹمر ہے اسی نے آنا ہے آپ کی دکان پر آپ کے چینل پر اسی نے آپ کی آمدنی بڑھانی ہے اس میں سے یوٹیوب بھی حصہ لے گا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا اسی لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا ڈیجیٹل کسٹمر ہے اب آئیے انہوں نے دیکھئے ویلکم ٹو اریبا دیا شو بہت گریٹ اس کے علاوہ انہوں نے کی ورڈز لکھے ہیں بلکل امیزنگ بہت اچھے لکھے ہیں اور آخر پر انہوں نے کہا کہ آپ کو سبسکرائب گرہ بھی کریں رگارڈز اور یہ بلکل ایک ٹیم ایک ٹیم کی شکل میں یہ کام کر رہے ہیں اب ہم ان کے چینل پر جاتے ہیں ان کے سٹوڈیو میں تو کسٹمائز چینل میں جائیں گے اور یہ ہم ان کے بیک اینڈ پر چینل کا جو بیک اینڈ ہے اس پہ آگئے ہیں یہ ان کا سٹوڈیو کہلاتا ہے یہ دیکھئے کریٹر سٹوڈیو کریٹر سے مراد ہے کہ جو بھی ویڈیو کریٹ کرتا ہے جو یوٹیوبر ہے جو وی لگر ہے اس کو کریٹر کہتے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا تو یہ ہم ان کے چینل پر آگئے ہیں یہ اس میں سیکشن ہوتا ہے انیلیٹکس کا یہ دیکھئے یہ انیلیسیز ہے یوٹیوب آپ کے چینل کا انیلیسیز کرتا ہے تو ہم اس پہ اس کو کلک کرتے ہیں اور یہ ان کے چینل میں آگئے یہ دیکھئے انہوں نے دکھایا ہوئے یوٹیوب نے یہ ٹوانٹی ایٹ ڈیٹا اس نے شو کیا ہوئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لائف ٹائم دیکھیں یہ دیکھئے سپٹیمبر 19 سے اکٹوبر 16 تک یعنی کہ لائس ٹوانٹی ایٹ ڈیپورٹ دے رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ادھر کلک کریں گے تو آپ ادھر سے جا کے seven days 28 days 90 اور even life time یہ ہے اس کےvenir year wise اور month wise آپ کر سکتے ہیں اس کے languว custom option ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ حساب سے ڈیٹ رینج دے سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک ہمیں ڈیٹا دکھایا جائے تو ہم اس کو لائف ٹائم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے لائف ٹائم میں جولائی 9 سے لے کر اکٹوبر 16 تک ان کے 6730 نائن کے 6700 سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں اب ہی تک ان کا واش ٹائم ہے 59 اور سبسکرائبر 102 آپ دیکھیں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جو چینل مونیٹائز ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے اس کا چینل پیسہ کمائے تو چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے جو یوٹیوب نے کنڈیشن رکھی ہے وہ ہے 4000 آرز آپ کے چار ہزار گھنٹے آپ کا واش ٹائم پورا ہونا چاہیے ان کا ابھی 59 آرز ہیں اور ایک ہزار سبسکرائبر ہونے چاہیے ایک ہزار سبسکرائبر تو ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں 102 تو یہ ذہن میں رکھی ہے اس کے بعد اب یہ دیکھیں ادھر سے ان کا گراف اوپر جا رہا ہے ان کا اکٹوبر 4 کو ان کے 523 سبسکرائبر ان کو ملے ہیں ویوز ملے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا ان کی کونسی ایسی ویڈیو ہے وہ نیچے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آخر اس میں کیا انہوں نے ایسی کونسی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ اس پہ زیادہ ویوز ملے ہیں اکٹوبر 4 کو تو ان کو اسی طرح کی ویڈیو بنانے چاہیے اس سے اوپر آ جائیں آپ ایک اور ادھر بھی ایک ان کو رائز ملا ہے 844 ویوز گریٹ اکٹوبر 12 کو یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ادھر سے رائز ملا ہے 1096 ایک ہزار سے زیادہ ان کو ویوز ملے ہیں اکٹوبر 15 اب ہم ان کے نیکسٹ سیکشن میں آگے ہیں جو کہ ہے ریچ کہ کتنے لوگوں تک ان کی ویڈیو ریچ ہوئی اب یہ دیکھیں ایمپریشنز دکھا رہا ہے 17000 سمتنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیجیے اس ٹرمنالوجی کو ایمپریشن کلک تھرہو ریٹ کلک تھرہو ریٹ کو کہتے ہیں سی ٹی آر کلک تھرہو ریٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹرمنالوجی ہے یوٹیوب اس کو بار بار جوز کرتا ہے آپ دیکھئے کہ ایمپریشن سے مراد جی ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ اس نے آپ کی ویڈیو کو عریبہ دیا شو کی ویڈیو اس کو 17000 لوگوں تک دکھایا وہ جب اپنے یوٹیوب چینل انہوں نے کھولا لیٹسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب چینل ہے میں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا میں یہ یوٹیوب پر ہوں تو میری یہ ٹائم لائن پر سامنے ان کی ویڈیو شو کروا دے گا let's assume کرتے ہیں کہ ادھر ان کی ویڈیو ہے تو یہ یوٹیوب ہمیں بھی اور دوسرے لوگوں کو دکھائے گا یہ کہ 17000 لوگوں کو عریبہ دیا شو کی ویڈیوز یوٹیوب نے دکھائی لیکن اس میں سے کتنے لوگوں نے اس کو کلک کر کے ان کی ویڈیو کو watch کیا یہ بات کی بات ہے کہ کتنے سیکنڈ دیکھا کتنے منٹ دیکھا لیکن اس کو کلک کتنے لوگوں نے کیا کلک تھو ریٹ اس کا ریٹ کیا ہے کلک کرنے کا ریٹ کیا ہے تو وہ یوٹیوب بتا رہا ہے کہ 9.9% یعنی کہ راؤن کر لے 10% ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا گیا 17000 میں سے 10% لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا اور یوٹیوب کا CTR rate جو ہے وہ ہے 4 to 5% آپ یہ imagine کیجئے کہ this is amazing amazing percentage کہ بہت اچھی 20% ہے ڈبل ہے تو اس کا مطلب ان کا چینل رائٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی رہے کہ ان کا impression انہوں نے 17000 اور impression CTR جو ہے کلک تھو ریٹس 10% ہے رائٹ اس کے بعد پھر آگے آتے ہیں ہم ٹریفک سورس پہ آتے ہیں یہ very important ٹریفک سورس یوٹیوب کہتا ہے یہ دیکھیں ان کی ٹریفک جو سورس ہے وہ یوٹیوب کہتا ہے کہ ان کا شورٹس جو ہے وہ 40% سے جو شورٹس کی ویڈیوز ہیں ادھر سے ان کی ٹریفک آتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے اس میں کہ ان کا ٹریفک سورس شورٹس کی وجہ سے ان کو 40% ٹریفک آتے ہیں اس کا ملے شورٹس پہ ان کو ایمفیسائز کرنا چاہیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کریٹیو اور زیادہ ویڈیو شورٹس پہ بنایں اس کے ہی ہے کہ وٹس اپ پہ فیس بک پہ جو ایکسٹرنل سورسی ان پہ انہوں نے شیئر کیا ادھر سے ٹریفک ان پہ چینل پہ آئی وہ ٹوٹل ان کی ٹریفک کا 11.5% ہے اور اس پہ سے وٹس اپ جو ہے وہ امیزنگ 63% وہ زیادہ تر یہ وٹس اپ پہ شیئر کرتے ہیں ادھر سے زیادہ ان کو ٹریفک ملتی ہے جو کہ 64% ہے راؤنڈ ہم اس کو راؤنڈ کر لیتی ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے فیس بک فیس بک پہ ان کو ٹوٹی پرسنٹ 19.9 یعنی کہ ٹوٹی پرسنٹ ان کو ٹریفک ملتی ہے وہ بھی ہم نے ادھر لکھ لیا کہ وٹس اپ پہ 64% اور اس پہ فیس بک پہ 20% اور یہ ٹوٹل ان کا 11% ہے ٹریفک سورس ایکسٹرنل پوری ٹریفک کا 11% ہے جس کا آگے پہ 64% 20% اس کے باد آتے ہیں کہ ٹریفک سورس ٹریفک سورس اللہ یہ 1% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے لیکن ایک ایک پرسنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دیٹس آلویس فولوڈ بائی منی آپ کی اس کو پیسے آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں اب دیکھے وہ کہہ رہا ہے کہ شورٹس کی پلے لیسٹ آپ نے بنائی تھی اس کا 31% آپ کو ٹریفک اس کی وجہ سے آپ کی چینل پر آ رہی ہے اب آتے ہیں امپریشن پر یہ امپریشن میں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہے کہ امپریشن 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 ڈ س asked they led to watch time YouTube نے آپ کی ویڈیو لوگوں کی دکھائی اور کتنے لوگوں نے اس کو klik کیا اور watch کیا اور آپ کو اس کی طرف سے آپ کو 17000 لوگوں کو دکھایا YouTube اس میں سے 10% لوگوں نے اس کو klik کر کے دیکھا اور اس کے اور جو 10% بنت ہے 17000 کار وہ بانت ہے 1700 لوگوں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا اس میں سے آپ کو 43 سیکنڈ ایوریج لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کی ویڈیو کو بند کر دیا آپ کی ویڈیو چینل کے حساب سے یہ اچھا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جو آرز میں ملا ہے واش ٹائم وہ ملا ہے 21 گھنٹے امیزنگ بہت اچھا ہے یہ 21 آرز یہ ہم نے ادھر لکھ دیا ہے کہ ان کو ایوری ویو دوریشن یہ سیونٹین تھاؤزنڈ دکھایا ٹین پرسنل لوگوں نے کیا اور سیونٹین ہنڈڈ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد 43 سیکنڈ سٹے کیا لوگوں نے اس کے بعد بند کیا اور 21 گھنٹے آپ کو ادھر سے ملے چلے جی اب جلدی سے آگے جاتے ہیں اب ہم ان کے نیکسٹ سیکشن میں آتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز نے کس طرح لوگوں کے انگیج کیا اور کتنے لوگوں کے انگیج کیا کون سی ایسی ویڈیوز تھی ان کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دیکھیں ان کا واش ٹائم 59 آرز ادھر دکھا رہا ہے 60 آرز بن گئے ہیں اور ان کا ایوری ویو ڈیوریشن یعنی کہ 32 سیکنڈ ہے ایوریج کہ 32 سیکنڈ تک لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویڈیو کو بند کر دیا جاتا ہے تو میں آرزو کو کہوں گا اریبہ دیا شو کو اور آپ کو لوگوں کو بھی یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ویڈیو بنانے میں پہلا منٹ ہوتا ہے first minute that is very important اس میں آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے اسی میں لوگوں نے آپ کے سبسکرائبر نے آپ کے ویور نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ کو کنٹینیو کرنا آپ کی ویڈیو کو یا اس کو بند کر دینا ہے تو آپ نے اپنی ویڈیو کو بہت ہی پہلے منٹ پر اٹریکٹیو بنانا ہے تاکہ لوگ انگیج رہے ہیں چھوڑ کے نہ جائیں سٹے کریں آپ کے چینل پر وہ سٹے کریں گے تو آپ کا واش ٹائم انکریز ہوگا واش ٹائم انکریز ہوگا تو آپ کے پیسے بڑھیں گے that's all یہ پوری فلسفی ہے تو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ان کی کونسی ایسی ویڈیوز تھی جنہوں نے یہ دیکھے وہ دکھا رہے کہ یہ دو ویڈیوز ایسی تھی یہ آرڈینس ریٹینشن کہ کتنے لوگ ریٹین انہوں نے یہ کر پائے آرڈینس کو ویورز کو سبسکرائبرز کو کتنے لوگوں کو یہ ٹھہرا سکے اپنے چینل پر سٹے کر سکے اور وہ ہیں دو ویڈیوز ایک کرونا وائرس کی اور دوسری آرڈینس ریٹین کی ویڈیو کرونا وائرس کی 59 پرسنٹ اور یہ آرڈینس ریٹین 27 پرسنٹ اس کا مطلب ہے یہ دونوں سوشل ایسیوز ہیں کرونا اور آرڈینس ریٹین تو آرڈیو کو چاہیے کہ وہ انہی دو ٹاپکس کو مزید اس پر ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور یہی ان کا واشتراب بنایے اور فل ویڈیوز بنائیں اور فل ویڈیوز کو فائیو مینٹس پلس کی بنائیں اس کو مزید اس پر بڑا رچ کونٹینٹ دالیں تاکہ لوگوں کو انگیج کریں لوگ اس کو انٹرٹین کر سکیں آپ لوگ پھر ہی لوگ دیکھیں گے پھر ہی ستے کریں گے تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ دو ویڈیوز یہ ہیں آرڈینس ریٹینشن کہ کترے لوگوں کو ریٹین کریں تھے رہا پائیں آپ نے چینل پر ویڈیو پر وہ دو ویڈیوز ہیں کرونا وائرس اور دوسری اورنج ٹرین کرونا 59% اور 27% یہ آرڈینس کو ریٹین کر سکیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ ان کا ایبری ویو دوریشن چینل که 32 سیکنڈ ہے اس کے بعد آج ہی ہے آرڈینس پر آرڈینس یہ بھی بہت امپورٹنٹ سیکشن آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت چیزیں ملیں گی سب سے پہلے وہ کہتا ہے یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کی جو سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کی جو چینل کو دیکھنے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا آپ کے چینل کو 51% ہے 51% لوگ ہیں انہوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کا مطلب ہے دوسری جو سبسکرائب جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے وہ ہے 50% 49% یہ 50% اور یہ 49% یہ تقریباً ہاف ہے لیکن although good ہے لیکن اس کو بڑھائیں آپ ریزن معلوم کریں فائنڈ اوٹ کریں کہ لوگ جو 51% جنہوں نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا 51% انہوں نے آپ کے چینل پر آئے اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے آپ کی چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا یہ آپ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اپنی ویڈیوز میں ان کے انٹرسٹ کی چیزوں کو ڈالنا ہے ان کا تو آپ نے خیال لکھنا ہی رکھنا ہے جو سبسکرائب ہیں لیکن یہ 51% کی پرسنٹیج کو لے کے آپ اس میں ایڈ کریں کہ ان کو سبسکرائب کروائیں اپنا جو فرسٹ منٹ ہے ویڈیوی امپورٹنٹ ہے اس میں یہ کہیں کہ آپ پلیز یہ کریں اس میں کوئی قویز ڈالیں کوئیسٹن ڈالیں اور درمیان میں یہ کوئیسٹن ہے اور اس کا آنسر ہم اپنی ویڈیو کے درمیان میں دیں گے آپ کو ہی سیونٹی پرسنٹ ویڈیو جب گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس کا آنسر اناؤنس کریں تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو پوری دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو واش ٹائم انکریز ہو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آرزو بھری ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے پہلے منٹ میں ایک کوئیسٹن اناؤنس کرنا ہے ریبہ دیا شو نے اس کے بعد اس کا جو آنسر ہے آپ کی ویڈیو کے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ گزرنے کے بعد آپ نے فائیو منٹ سے زیادہ کی ویڈیو بنانی ہے اراؤنڈ فائیو منٹ بنا لیں تاکہ واش ٹائم آپ کا انکریز کرنا ہے ہم نے سیونٹی پرسنٹ کے بعد جا کے آپ کی ویڈیو جتکیباً کوئی ساڑھے تین چار منٹ کے قریب پہنچ جائے آپ نے اس کا آنسر اناؤنس کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کا واش ٹائم انکریز ہو ساری گیم واش ٹائم انکریز ہونے کی ہے واش ٹائم انکریز ہوگا تو آپ کی پیسے بنیں گے تو یہ بھی ہم نے ادھر لکھ دیا ہے 51 پرسنٹ اور 49 پرسنٹ جلدی سے دیکھ لیں اب ان کے جینڈر جینڈر کون ہے اب دیکھیں کس ایج کی لوگ آپ کی چینل کو فیمیل 57 پرسنٹ اور میل 41 پرسنٹ تقریبا 43 پرسنٹ تو یہ فیمیل کو آپ تارگٹ کریں اور میل کیوں نہیں آرہے آپ کے چینل پر ان کو بھی ایسی سٹیٹیجی بنائیں ان کے لیے آپ پہلے منٹ بھی یہ بھی اناؤنس کر سکتی ہیں کہ آج کا کوئیسٹن ہم نے آپ کی جو ایج ہے وہ دیکھیں پہلے دیکھ لیں کہ 35 سے 35 سے 44 کے لوگ ہیں ان کو آپ کے چینل کو زیادہ 35 سے 44 حالانکہ آپ کا بچوں کا چینل ہے تو آپ کے بچے نہیں آرہے 3.4 پرسنٹ یہ بھی ریزن دیکھیں کیوں نہیں آرہے تو آپ ایک سٹیٹیجی کر سکتے ہیں کہ جو 35 سے 44 کے لوگ ہیں ان کے لیے پہلے منٹ میں آپ ایک قویز رکھ سکتی ہیں کہ یہ جو ہمارے انکل ہیں ان کے لیے قویشن ہے وہ لازمی دیں وہ آپ کو ایک قویشن آسان سا پوچھ لیے کہ مچور لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا آنسر پھر آپ جا کے کہ وہی سیونٹی پرسنٹ کے باہد آپ اناؤنٹ کیجئے یہ سٹیٹیجی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے نوٹ کر دیا ہے کہ آپ کے جو زیادہ 35 سے 44 years اس کے لیے اس کے لیے سیکنڈ کٹیگری 25 سے 34 years کے لوگ ہیں وہ 22% دیکھ رہے ہیں آپ جلدی سی دیکھئے کہ آخر پہ کہ top جیوگرافکس کیا ہے آپ کے آپ کا پاکستان میں 59% دیکھ رہے ہیں انڈیا میں 24% تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ آپ کے دوسرے کنٹری انڈونیشیا بنگلہ دیش یونٹیڈ سیٹس ان میں بھی گئی آپ کی ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر کروا رہے ہیں اس کو بھی انکریز کرنے کا آپ اس کی سٹیٹیجی بنائیں وہی فرس منٹ پہ آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ یونٹیڈ سٹیٹس کے لوگوں کو امریکہ کے لوگوں کو امریکہ کو ٹارگٹ کیجئے امریکہ میں آپ کی ویڈیو جائے گی آپ کو ریڈ اچھا ملے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو یو ایس میں رہ رہے ہیں یونٹیڈ سٹیٹس میں ان کے لئے یہ کوئیسن ہے تو اس سٹیٹیجی بنائیے تو یہ سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ کے یہ تمام چیزیں یہ سارے آپ کے جوگرافکس لکھ دی ہیں تو ہو کہ آرزو کو بھی پتہ چل گیا ہوگا ان کے کیا ہے انیلیٹکس اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا یقیناً تو ہم وش کرتے ہیں کہ عریبہ دیا شو آرزو آپ اسی ڈیڈیکیشن سے اپنے چینل کو امپروو کریں جو شورٹ کمنگز ہیں اس کو امپروو کریں سٹیٹیجیز بنائیں ہم یہ بیسیکلی سیریز چلا رہے ہیں ابھی یہ عریبہ دیا شو کا ختم نہیں ہوا اس کی اپیسوڈ 2 بھی ہم چلائیں گے ہو سکتا ہے 3 میں بھی جائیں کیونکہ ویڈیو بہت لبی بن گیا ہے لیکن بہت امپورٹیٹ آپ اس کو گھوڑ سے دیکھئے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو تو اگر آپ بھی چاہتے آپ کا چینل بھی ہم لوگ اسی طرح انیلیٹکس میں اس پر ویڈیو بنائیں تو آپ بھی ہمیں سکرین شوٹس لے کر بیش سکتے ہیں اور آپ نے نیچے کومنٹس میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ بھی اپنے نیچے چینل کا نام لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے چینل کو بھی ہم ڈسکس کریں اس پر بھی ویڈیو بنائیں نیچے کومنٹس میں اپنے چینل کا نام لکھئے اور لنک بھیجئے اس کا تو اگلی ویڈیو تو اپنا بہت سا خیال لکھئے گا Thank you very much for watching and stay always blessed اللہ حافظ